دوستو فصلے ہوں یا پھر پودے ہوں سبھی پرکار کی فصلوں اور پودھوں میں جلدی جرمینیشن کے لئے جادہ فٹاو کے لئے جڑوں کے اچھے وکاس کے لئے جادہ ماترہ میں فلفول لانے کے لئے اچھے اتپادن کے لئے سب سے زیادہ کسانبائی دھیان دیتے ہیں فرٹیلائجر پر جیسے کی یوریا ہے این پی کے ہے ایس ایس پی ہے ڈی ای پی فرٹیلائجر ہے یا پھر انیا جیسے ٹونک وغیرہ ان پی فوکس کرتے ہیں لیکن سستے میں اچھے ریجلٹ کے لئے ہمیں دو چیزوں پر جرور فوکس کرنا چاہیے وہ ہے ہیومک ایسیڈ اور مائکو راجہ تو ان پی آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی ہیومک ایسیڈ ہمیں فصلوں کی کون سی عوستہ میں اور کتنی ماترہ میں کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور ساتھی مائکو راجہ کا بھی فصلوں میں کیا کاریاں ہوتا ہے کیا فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں اور کس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کسی بھی ٹائپ کی کھیتی کر رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہونے والا ہے بینہ اسکپ کے کمپلیٹ جارور دیکھیں نمشکار دوستو ماہوانیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طریقے کی نولیج فل جان کرے آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گی دوستو ہیومک ایسیڈ کے بارے میں ہیومک ایسیڈ کے فائدے کی بات کی جائے اگر آپ اس کو بیسل روج میں یوٹ کرتے ہیں تو جرمینیشن جلدی ہوتی ہے چاہے ناج برگیے فصلوں میں آپ یوٹ کریں یا سبجی برگیے فصلوں میں آپ استعمال کریں جرمینیشن آپ کو جلدی دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ہی جیسے جرمینیشن ہوگا تو فٹاؤ بھی جیادہ ہوگا اور جڑوں کا وکاس بھی جیادہ ہوتا ہے ہیومک ایسیڈ سے اس کے علاوہ جو پوشک تتوے آپ نے ڈالنے ہیں اس کے ساتھ میں جیسے آپ کوئی فرٹیلائجر وغیرہ ڈال رہے ہو کوئی نیوٹرینٹ ڈال رہے ہو مائکرو نیوٹرینٹ ڈال رہے ہو تو ان کے پوشک تتوے جو کی شکش میں پوشک تتوے ہیں یا پھر مین پوشک تتوے ان سب کا اپٹیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے روک پرتیرودک شمتہ بڑھتی ہے اس طریقے سے فصلوں میں بہت سارے فائدے اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں اور پرائز وائز ہیومک ایسیڈ کوشٹلی نہیں آتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سیکنڈ پوئنٹ پہ کون کون سی فصلوں میں آپ ہیومک ایسیڈ استعمال کر سکتے ہیں تو پودے ہیں کسی بھی ٹائپ کے آپ باغوانی کریں ان میں استعمال کیجئے سبجی ورگیہ فصلے ہیں ان میں دوستو جیادہ اتپادن چاہیے ہوتا اور سمیہ بھی کم ہوتا ہے سبجی ورگیہ کروپ میں آپ جرور استعمال کریں فولو کی کھیتی ہے یا اناج ورگیہ کھیتی کریں ان سب میں آپ کو استعمال کرنا چاہیے سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے فصلوں میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ بیسل روج میں یوج کر لیں کسی بھی ٹائپ کا فٹیلیجر یوج کر رہے ہیں چاہیے یوریا ڈی ای پی وغیر ہے ایس ایس پی این پی کے کوئی بھی یوج کر رہے ہیں ان کی ساتھ میں ملا کر کے یوج کر سکتے ہیں اور باغوانی میں آپ کو سٹوریج ٹائم میں یوج کرنا چاہیے سٹوریج ٹائم میں پودوں کی جڑوں میں آپ کو ڈالنا چاہیے کسی بھی ٹائپ کی چاہیے اورگینک فٹیلیجر ڈال رہے ہیں چاہیے کیسے بھی فٹیلیجر ڈال رہے ہیں ان سب کی ساتھ میں ملا کر کے آپ ڈال سکتے ہیں اور سیکنڈ دوستو مائکو راجہ یہ بھی ہمالے فصلوں کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے ہم ہیومک ایسیڈ تو پھر بھی فصلوں میں یوج کر لیتے ہیں لیکن مائکو راجہ کو کسان بہت کم یوج کرتے ہیں تو مائکو راجہ کا آپ جرور استعمال کیجئے خرچہ کم ہوتا ہے بہت زیادہ فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ مائکو راجہ کی بات کی جائے تو اچھے سے جڑوں کا وکاس نہیں ہو پا رہا ہے فصلوں کا یا پودھوں کا تو مائکو راجہ کیا ہے ایک جیوک فنگس ہے جیوک فپوند ہے پودھے کے چاروں طرف یہ فیل جاتی ہے اچھے سے ڈیولپ ہو جاتی ہے اپنا جال بنا لیتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے پودھے کی جڑوں کی پہنچ سے اگر دور کوئی پوشک تطوے ہے یا پانی کی کمی ہے تو پانی یا پوشک تطوے پودھے کی جڑوں تک پہنچانے کا کاریہ کرتی ہے مائکو راجہ فنگس یہ سب سے امپورٹینٹ کاریہ ہے تو اب اسے ہوتا کیا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جڑوں کی پہنچ سے دور جو پوشک تطوے تھا جو پودھے اپٹیک نہیں کر پا رہا تھا وہ اپٹیک ہو جائے گا جسے کی نوٹریشن کی کمی نہیں آتی ہے اور سب سے امپورٹینٹ ہوتا ہے کسی بھی فصلوں میں اگر سوست فصل ہے تو وائٹ روٹ ڈیولپ ہونا بہت جروری ہے کھانا کھانے والی جڑے وہ مائکو راجہ سے بہت جلدی ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس طریقے سے پودھے سوست رہتے ہیں روک پرتی روڈک شمتہ رہتے ہیں سٹریس میں نہیں جاتے ہیں جیسے دوستو بارش کے بعد میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی فصلے ہیں بارش کی سمائے میں پانی خوب ملتا ہے ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے زیادہ پوشک تطوے بھی پودھے اپٹے کر پاتے ہیں لیکن جیسے بارش ابھی گئی ہے تو بارش کے بعد میں فصلے السا رہی ہیں اور سٹریس میں جارہی ہیں تو سٹریس سے بچانے کے لیے فصلوں میں مائکو راجہ کا آپ کو استعمال کر لینا چاہیے مائکو راجہ آپ دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ہیومک ایسیڈ کے ساتھ میں یا کسی بھی فرٹیلائجر کے ساتھ میں جو دانیدار فورم میں آتا ہے اس کا تو آپ اس طریقے سے استعمال کریں ان کی ساتھ میں ملا کر کے یوج کریں لیکن دوستو جیسے پاوڈر فورم میں آتا ہے جو ڈرپ سے آپ چلا سکتے ہیں یا سپری آپ کرنا چاہیے تو اس کا آپ کو جیسے ٹی سٹین کمپنی کا آتا ہے یا اور بھی ہومی گرو کا بھی آتا ہے جو کہ میں نے ڈیٹیل ویڈیو بھی ان پر بنایا ہے ٹی سٹین کمپنی والا آپ یوج کر رہے ہیں تو آپ کو کلچر بنا کر کے ڈرپ سے ڈالنا چاہیے یا انہے کوئی کمپنی کا بھی یوج کر رہے ہیں جو کہ پاوڈر فورم میں آتا ہے تو اس کو آپ کو ڈرپ سے دینا چاہیے بیسٹ ریجلٹ کے لیے اور جو دانیدار فورم میں آتا ہے جیسے ہومی کیسیڈ وغیرہ کی طرح تو پھر آپ انہیں کسی بھی فرٹیلائجر یا ہومی کیسیڈ کے ساتھ میں ملا کر کے پودوں کی جڑوں میں ڈالیے بیسل ڈوج میں بھی آپ اس کو ڈالیے اچھے ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ایک کنڈیشن ہے دوستو اگر کسی فرٹیلائجر کے ساتھ میں ملا کر کے ڈال رہے ہیں تو سوائل میں موشچر ہونا بہت ہی ضروری ہے اس چیز کا آپ دھیان رکھیں بارش کے سمعے میں تو موشچر رہتا ہے لیکن ایسے آپ بینا بارش کے سمعے ڈال رہے ہیں تو اس چیز کا آپ اس ساودانی کو آپ جرور دھیان میں رکھیں تورنٹ پانی دیں یا پھر پہلے پانی دے کر کے پھر آپ مائی کو راجہ اور ہیومک ایسیڈ کو ایک ساتھ میں یوج کریں ابھی دوستو یہ دیکھیں آپ کو میں لائی بھی ان کا ریجلٹ دکھاتی ہوں ہیومک ایسیڈ اور مائی کو راجہ کا یہ دیکھیں کتنے فل سیٹ ہو رکھے ہیں یہ چھوٹا سا پلانٹ ہے آپ جیسا دیکھ پا رہے ہوں گے اور اس کے پاس والا پلانٹ دیکھیں یہ ادھر آئیے یہ پلانٹ دیکھیں کتنے زیادہ فل سیٹ ہیں یہ دیکھیں بہت اور بلکل سوست ہیں جڑوں کا وکاس اور جو مین سٹوریج ٹائم ہے جیسا میں نے بتایا پودوں میں سٹوریج ٹائم میں آپ کو ہیومک ایسیڈ مائی کو راجہ یوج کرنا ہے اور فصلوں میں بیسل ڈوج میں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے آگے آپ دیکھیں یہ انار کا پلانٹ ہے بہت زیادہ پومیگرینٹ لگ رہے ہیں اور بلکل سوست ہیں ادھر آپ یہ دیکھیں یہ پلانٹ دیکھ لیجئے کوئی بھی پلانٹ آپ دیکھیں ہمارے باغ میں بہت زیادہ پومیگرینٹ لگے ہوئے ہیں اور گچھوں میں یہ دیکھیں اور بلکل سوست ہیں کسی ٹائپ کا کوئی سپورٹ ہے یا کچھ بھی کمی نہیں ہے کیونکہ نوٹریشن کی کمی نہیں آتی ہے پودے سوست اور ہرے بھرے رہتے ہیں اور ابھی بارش کے بعد میں یہ دیکھیں ہم نے ڈریپ بلکل فولڈ کر کے رکھ رکھی ہے کیونکہ ہم نے اس کا یوج کر چکے ہیومیک ایسیڈ اور مائکوراجہ کا ابھی کتنی خوشکی آ رہے ہیں یہ دیکھیں پانی نہیں ہے بلکل بھی اور گھاس بھی دیکھیں بارش کے بعد میں یہ دیکھیں بلکل سو گیا ہے یہ دیکھیں کھرپتوار بھی بلکل سو گیا ہے اور ہم ابھی پانی بھی نہیں دے رہے ہیں لیکن کیونکہ پہلے ہی کیا سستے میں اچھا ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملا جڑوں کا وکاس ہو چکا ہے تو ابھی ہمارے پودے نہ تو علشہ رہے ہیں جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ ہے ہم دو پری کی سمائی ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن نہ تو پودے علشہ رہے ہیں نہ کوئی نوٹریشن کی کمیین میں آ رہی ہے بلکل سوست اور اچھے ریزلٹ کے لیے آپ کسی بھی ٹائپ کی کر رہے ہیں چاہے سبجیو کی کروپ ہے چاہے آپ کسی بھی ٹائپ کی کھیتی کر رہے ہیں اناجورگی کر رہے ہیں سب میں یہ دو چیجوں کا آپ جرور یوج کریں ہیومک ایسیڈ اور مائکو راجب اور ابھی یہ دیکھئے دوستو یہ بھی بلکل چھوٹا سا پلانٹ ہے یہ دیکھئے بلکل چھوٹا سا پلانٹ اور کتنے زیادہ ماترہ میں پومیگرینیٹ لگے ہوئے دیکھئے اور ابھی جب بہت اچھی سائز آئے گی تب ہم آپ کو آگے بھی دکھائیں گے یہ دیکھئے یہ بلکل چھوٹا پلانٹ ہے یہ لگ بگ ڈیڑھ سال کا پلانٹ اور اس میں دیکھئے فل کتنے زیادہ لگے ہوئے ایک ٹہنی پہ ہی کتنے زیادہ فل ہیں دیکھئے چار چار کے گچھوں میں پومیگرینیٹ لگے ہوئے تو اب ہمیں تیننگ کرنی ہوگی نہیں تو ان کی سائز نہیں بن پائے گی سائز جب بنے گی تو یہ خراب ہو جائیں گے سائز پروپر نہیں آ پائے گی تو ہمیں یہ یہاں پہ ایک یا دو پومیگرینیٹ ہم لوگ رکھیں گے اور یہ دو یہاں سے ہٹا دیں گے تاکہ سائز اچھی اور پروپر بن سکے تو بہت اچھی فل سیٹ ہوتے ہیں جو فلوہ ڈروپنگ کی سمجھے آتی ہیں اکثر کسان بائیوں کے کمنٹ بھی آتے ہیں فول جڑ رہے ہیں فل جڑ رہے ہیں تو وہ کسی بھی ٹائپ کی سمجھے نہیں دیکھنے کو ملے گی لیکن وہ اس سمجھ جب آپ کی سمجھے آ رہے ہیں اس سمجھے ٹریٹمنٹ کرنے کے بجائے پہلے سے ہی اپنی کروپ میں اس طریقے کی چیزوں کا دھیان رکھئے آج کی ہماری دوارہ دی گئی دوستو جانکاری اچھی لگئے ویڈیو کو لائک جرور کریں زیادہ سے زیادہ کسان بائیوں تک شیئر کریں دھنیواد